ہمارے دیش میں فلمیں بننے کے اتحاس کے ساتھ ہی فلم فیئر اوارڈز کا نام بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ کافی لمبے سمیہ سے آئیجت ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار ایک بہت حیران کرنے والی گھٹنا ہوئی اور وہ حیران کرنے والی گھٹنا یہ ہے کہ ایک فلم فیئر اوارڈ جیسا پرسکار سمارو جہاں پر ایسی فلموں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جہاں لوگوں کی پسند کی گئی فلموں کو پرسکرت کیا جائے وہاں اس سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم رہی دکشمیر فائلز سے جڑے کسی بھی وقتی کو آمنترت نہیں کیا گیا تھا اب آپ سوچئے کہ یہ بھول سے ہوئی گلتی تو ہو نہیں سکتی کہ یہ بھول سے ہو گئی ہو سیدھے طور پر دکشمیر فائلز سے جڑے کسی بھی وقتی کو وہاں آمنترت نہ کرنا ایک طرح کا ویرود ہے ایک طرح سے سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ہم ایسی فلموں کو سپورٹ نہیں کرتے بھلے ہی دیش کی جنتہ کیوں نہ دیکھتی ہو تو کیا فلم فیر اوارڈ اب جن پر پہلے بھی آروپ لگتا رہا ان فیکٹ رشید اپور نے تو اپنی کتاب میں لکھا بھی تھا کہ انہوں نے کئی اوارڈز خریدے ہیں ایسی تمام باتیں ہوئی تھی کنگنہ رناؤت کے ساتھ بھی ایک پورا معاملہ نظر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کنگنہ رناؤت کو بلانا چاہتے ہیں کنگنہ رناؤت نے کہا کہ مجھے نہیں جانا آپ سوچیں کہ دکشمیر فائلز کے لوگوں کو تو انویٹیشن بھیجا ہی نہیں گیا ایک طرح سے ہمارے دیش کی وہ جنتہ جو دکشمیر فائلز جیسی فلم کو دیکھتی ہے پسند کرتی ہے سرہاتی ہے اسے بڑی فلم بناتی ہے اس پوری کیاٹیگری کو فلم فیر اوارڈ نے نکار دیا ہے یعنی فلم فیر اوارڈ کا یہ کہنا ہے کہ اگر دیش کی جنتہ کو پسند آئے تو بھی کیا ہم ایسی فلم کے لوگوں کو پرستر کرنا تو دور کی بات ہے ہم اپنے سماروں میں انوائٹ بھی نہیں کریں گے اب آپ سوچیں کہ کیا یہ صرف دکشمیر فائلز کے نردیشک ویبیک اگنی ہوتری یا ان سے جڑے لوگوں کا برود ہے یا پھر اس فلم کو سفل بنانے والی جنتہ کا برود ہے تو کیا فلم فیر اوارڈ اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لاکھوں کرونوں لوگ جنہوں نے اس فلم کو دیکھا پسند کیا اس کی سرہانہ کی اور ایک طرح سے اپنے اوارڈ سے نواز آئے کیونکہ سب سے بڑا اوارڈ جو ہوتا ہے وہ درشکوں کا اوارڈ ہوتا ہے فلم فیر اوارڈ اب اس بات کا برود کرتا ہے فلم فیر اوارڈ یہ کہتا ہے کہ بھلے ہی دیش کی جنتہ کیوں بنا پسند کر لے لیکن ہم ایسے فلم سے جڑے کسی بھی وقتی کو اس لیے انوائٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے کسی ایجنڈا میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو کیا فلم فیر اوارڈ کا بھی کوئی ایجنڈا ہے کیونکہ میں ایجنڈا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دکشمیر فائلز پر آروپ لگے کہ یہ ایجنڈا بیسٹ فلم تھی اگر اس فلم سماروں میں رنویر سنگھ, کیارہ آڈوانی, دشا پٹانی, وکی کاشل, کٹرینا کیف اور دیپکا پادکون جیسوں کو بلائے جاتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دکشمیر فائلز کا وہاں ہونا ضروری تھا اور بات یہ نہیں ہے کہ فلم فیر اوارڈ میں جانا اور نہیں جانا کوئی بہت بڑا ایشو ہو بات یہ ہے ترسکار کی کیا بولیکارڈ بولی ووڈ کا جواب دینے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ دکشمیر فائلز کو بولیکارڈ کیا گیا دکشمیر فائلز کو نیچہ دکھایا گیا ہم نے دیکھا تھا کبل شرما نے بھی اس فلم کو پرموٹ نہیں کیا تھا اور ایسی تمام سٹیٹمنٹ آتے رہے ہیں انراک کشب نے کہا کہ اس کو آسکر میں نہیں جانا چاہیے تو آخر ہم اپنے ہی دیش میں ہوئے اتنے بڑے نرسنگھار پر بنی فلم کا ہمارے ہی دیش میں کیوں ویروت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کیا کوئی کلیر کٹ میسج دینا چاہتا ہے بولی ووڈ یا فلم پر اوارڈ سے جڑے لوگ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا بھی ویویک اگنی ہوتری کا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے دوہزار چودھت سے پہلے تک تو بہت انوائیڈ آتی تھے فلم فیر اوارڈ کے پھر اس کے بعد آنے بند ہو گئے اور دکشمیر فائلز کے بعد تو انہوں نے میری فلم سے جڑے کسی یونٹ کے ساتھ سے کو بھی نہیں بلایا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور یہاں میں پھر سے کہوں گا کہ بات صرف دکشمیر فائلز سے جڑے لوگوں کی نہیں ہے اس فلم سے جڑے کتنے لوگوں گے دو سو دھائی سو تین سو لوگوں گے میکزمم تین سو لوگوں میں ایک فلم بن جاتی ہے لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اسے پسند کیا سراہا کیا فلم فیر اوارڈ یہ سندیج دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے اس فلم کو پسند بھی کیا ہے تو بھی ہم آپ کو آپ کا ترسکار کرتے ہیں ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر بات ضرور کریں بہت سارے میسیجز مجھے صبح سے آ رہے ہیں اور جس میں لوگوں نے اس طرف دھیان کھیچا اور میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس پر بات ہونی چاہیے The Kashmir Files ایک سفل فلم تھی اگر آپ کئی ساری فلاف فلموں کے ہیرو کو بلا سکتے ہیں تو پھر ایک ہٹ فلم کو کیوں نہیں اور پرسکار کیا ہوتا ہے کسی کا سممان کیا ہوتا ہے خاص کر فلم انڈسٹری میں کوئی ایسی فلم جسے لوگ سراہیں پسند کریں اسے دیکھنے جائیں اس کے بارے میں بات کریں چرچہ کریں اپنی ریلیس کے کئی سمیں بعد تک وہ چرچہ میں رہے یہ سب سے بڑا آوارڈ ہوتا ہے فلم فیر آوارڈ اس سے بڑا آوارڈ نہیں ہو سکتا وہ پبلک کا آوارڈ ہے وہ بڑا آوارڈ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اس انفیریورٹی کامپلیکس کو بھی دکھاتا ہے کہ فلم فیر آوارڈ کیا آوارڈ دے گا جو جنتہ نے آوارڈ دیا تو کیا یہ اس بات کی چڑھ جلن یا گصہ ہے یا ایرشہ ہے یا کسی طرح کا جواب دینے کی کوشش ہے یا ایک ایجنڈا بتانے کی کوشش ہے یا یہ کہنے کی کوشش ہے کہ ہم ایسی فلموں کو یا ایسی فلم بنانے والوں کو نہیں بلائیں گے تو سیدھے طور پر یہ دیش کی جنتہ سے پنگا ہے یہ سیدھے طور سے سیدھے طور پر دیش کی اس بڑی سنکھیا کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو نکارتے ہیں تو کیا مٹھی بھر لوگ جو فلم پر آوارڈ چلاتے ہیں یا بولی ورڈ چلاتے ہیں وہ اگر دیش کی جنتہ کے ایک بڑے ورڈ کو نکارتے ہیں تو کیا اس کے بعد وہ پھر یہاں پر اپنی فلمیں ان کی ویوسائی کر پائیں گے پھر سٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ پیسہ دے کر بوائکاٹ ہوتا ہے تو کیا یہ پیسہ دے کر کیا گیا کھیل ہے یا کسی طرح سے جواب دینے کی کوشش ہے یا ایک سٹینڈ کلیر کرنے کی کوشش ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس پر بہت ڈیٹیل میں سمجھیں کیونکہ دیکھئے یہ لوگتنطر ہے اور لوگتنطر میں کسی کا بھی بہشکار ہو سکتا ہے لیکن جنتہ کا بہشکار کیسے ہوگا یہ تو جنتہ کا بہشکار ہو گیا دکشمیر فائلز کو نہ انوائٹ کرنا ویسے تو ان کا اپنا گھر کا وارڈ فنکشن ہے کسی کو بلا سکتے ہیں کسی کو یہ وارڈ دے سکتے ہیں تمام طرح یاروک تو پہلے بھی لگے ہیں تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس سوچ کو اس درشتی کو بتاتا ہے آپ لوگ اس پر کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ ایک بات یہ سوچئے کہ ایک فلم جس کو تھییٹر نہیں مل رہے تھے ایک فلم جسے لوگ پروموٹ نہیں کر رہے تھے پھر ایک سمیں ایسا آیا کہ دن میں دس دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ شوز ہوئے اس کے پندرہ شوز تک ہوئے کئی شہروں میں جس کو دس تھییٹر نہیں مل رہے تھے تو یہ تو سیدھے طور پر جنتہ کو نکار نہ ہوا تو اگر فلم فیر اوارڈ جنتہ کی پسند کو نکارتا ہے تو کیا جنتہ بھی فلم فیر اوارڈ کو نکار دے گی یا فلم فیر اوارڈ میں جو نہیں بلائیا گیا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے کیونکہ ایجنڈا شبد کا استعمال کیا گیا تھا تکشمیر فائلز کے لیے نشی طور پر ایک سچ کو دکھانے والی سچ کو بتانے والی فلم تھی وہ سچ جس سے ہم اپنا موہ چھپاتے ہیں جسے ہم فیس نہیں کرنا چاہتے جس ریالٹی کو ہم بتانا نہیں چاہتے کہنا نہیں چاہتے آپ سوچئے ہمارے ہی دیش میں برود ہو رہا ہے ہمارے ہی دیش میں ایسا کچھ ہوا تھا جسے ایک فلم میکر نے 32 سال بعد دکھایا اور کیونکہ اس نے دکھایا اس لیے اس لیے اسے ہمارے دیش کے ایک پرتشتھت فلم پرسکار سمہارو میں نہیں انوائٹ کیا گیا اور نہ صرف اسے انوائٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس فلم سے جوڑے کسی بھی ضرورت کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو کیا یہ سیدھے طور پر ایک ایجنڈا نہیں ہے اور اگر یہ ایجنڈا ہے تو کس طرح کا میسج دینے کی کوشش ہے اور یہ جو اس طرح کا میسج دیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور کیا اس کا خامیازہ بولیوڈ کو بغتنا پڑے گا یہ تمام باتیں ہیں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس پورے مسئلے پر آپ کی اپنی رائے کیا ہے کیونکہ یہاں آپ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دکشمیر فائلز کو ایک بڑی فلم بنایا آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی محنت کی کمائی خرج کر کے اس کو دیکھنے گئے اور وہ آپ دیکھئے کہ فلم فیر اوارڈ جو ہے وہ اس بات کو نکار دیتا ہے پوری طرح سے کہ یہ جنتہ نے دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا ہم تو اس کو نہیں مانتے تو کیا فلم فیر اوارڈ جنتہ سے بڑا ہو گیا کیا فلم فیر اوارڈ ہمارے لوگتانتک دیش میں جنتہ سے بڑی چیز ہے یا بولیوڈ کو ویلیڈی دینے والا یہ جنتہ سے اوپر ہے یعنی کیا بولیوڈ کے لوگ آپ فلم فیر اوارڈ کو دکھانے کے لئے فلم بنائیں گے یا جنتہ کو دکھانے کے لئے بنائیں گے کیا صرف فلم فیر اوارڈ کے لوگوں کو دکھانے سے سو کرونا دو سو کرونا کمالے گی کوئی فلم یا دیش کی جنتہ کو دکھانے سے کمائے گی کیا یہ ایک آگ میں گھی کا کام نہیں کیا ہے جو آلیڈی ایک دوری بنی ہوئی ہے بولیورڈ اور جنتہ کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کا معاملہ اور ابھی یہ تھرزڈے کو ہوا ہے اسی گروہ آرگا آپ سوچیں اور بتائیے مجھے اچھے سے سمجھئے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری دیش کی جنتہ کا اس پورے مسئلے پر اپنا کیا کہنا ہے